امام زمان سرکار علی وقار نور خداون برخق نور مولانا شاہ کریم حسین حاضر امام کے مبارک نام پر سلوات پڑھئے اللہم سوالی علی محمد وعالی محمد دندارو جیسے کہ کل کے واز میں پیش شمس رحمت اللہ علیہی کے ایک گنان کے ذکر میں انسان کو کس طرح بنایا گیا وہ ہم بیان کر رہے تھے آج اسے چیز کو آگے لے کر ہماری حقیقت کیا ہے ہمارا اصل وطن کیا ہے ہم کیا ہے اس پر ہم مزید گور کریں فرماتے ہیں کہ کھمیر مچایا بندیدہ بوت بنایا ستے آسمانے بندیدہ روح منگایا سائن جی قرآن شریعت میں خدا فرماتا ہے کہ وَيَسْ عَلُوْنَكَ عَنِي رُوح قُلَي رُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ یہ لوگ جو تجھے روح کے بارے میں تجھے تیری آتما کے بارے میں تجھے سول کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہیں روح میرے پروردگار کے عمر سے کے حکم سے ہیں اور روح خداون تعلق کے نور سے ہیں مٹی اور چیز ہے روح اور چیز ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب بیتو الخیال کے نئے میمبرز جس کو لشکر کہتے ہیں آرمی یا فوج کہتے ہیں اور اس نئے میمبرز کو جب مولا ملاقات فرماتے تھے تو ان میں بہت سے ایسے چھوٹے روحانی بچے ہوتے تھے جو ماں کی گودمیں ہوتے تھے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے لیکن ایسے حالت میں بھی مولا ان کو ایک چیز کی طرف اشارہ فرماتے تھے ہمیں معلوم ہے آج آپ چھوٹے ہیں لیکن ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے مولا نے فرمایا کہ آپ دو چیزوں سے بنے ہوئے ہیں ایک تو جسم ہے شریر ہے بوڑی ہے دوسرا آپ کی روح آتما یا سول جس کو ہم کہتے ہیں جب انسان اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو انسان کی جو بوڑی ہے جو اس کا جسم ہے وہ اسی دنیا میں مٹی میں واپس ملتا ہے جس مٹی سے اللہ نے اس کو بنایا لیکن انسان کی روح نہیں مرتی وہ ایٹرنل ہے وہ دائمی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے جس کا ذکر امام نے اپنے 48 جامعے میں فرمایا کہ آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے خدا کے نور میں تھے سمندر میں تھے مولا نے فرمایا وہ سمندر کیا ہے وہ اوشن کیا ہے مولا نے فرمایا ہمارا نور ہے جہاں آپ ایک تھے بتایا تو ستے آسمان بندیدہ روح منگایا سائن جی اب روح کو بنایا انسان کی حقیقت بنائے اور انسان کو ایک درجہ دیا درجہ دینے کے بعد خدا ون تالہ نے فرمایا کہ ونوے روح اندر کھایا کوٹی شیت ہماری سائن جی یہ پیر اپنے الفاظ میں فرماتے گنا کہ روح جہاں اس جسم کے اندر جہاں تیرے رہنے کی جدہ ہے روح جوے تو آگے ہے اندھیرہ سائن جی روح نے تھوڑا سا جھاک کر تھوڑا پیپ کرتے ہوئے اس بوڑی کے اندر دیکھا تو اس کو ڈاک نیس نظر آئے اندھیرہ نظر آیا تو روح ارز کرتی ہے خدا ونطالہ کے پاس اے نہیں چھے من ہمارا سائن جی میرا من نہیں چاہتا ہے لیکن جی میں جو فریق آڑے جی جس میں جاؤں اس میں سے تم مجھے واپس نکالے گا تم اس میں جاؤں کہتے ہیں کدھا کول قرار میڈے انہنسے دا راجہ سائن جی آپ پس میں وہ ایگریمنٹ ہوا کول قرار ہوا ٹھیک ہے آپ جائیں دے جو دسون بندہ دھر مدھار سائن جی بس آپ دسون دینا اور مذہب میں اگر آپ عمل کریں گے تو مذہب آپ کا راستہ کھولے گا یہ جسم اور روح دونوں کا ایک تعلق ہے ایک سم مندھ ہے اب انسان جو دنیا میں آنے سے پہلے جس درجے پر تھا اس درجے کو یاد کرتے ہوئے انسان بیتو خیال میں آتا ہے لیکن کیوں کہ انسان اصفل سافلین میں اپنے آپ کو قید کر چکا ہے اتنے سارے داکنے اس کے پردے انسان کے روح کے اوپر انسان نے ڈالے ہیں کہ اس کی حقیقت اس کو معلوم نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہ ہیں خدا نے فرمایا فائزہ سو بیتو جب میں اس کو ٹھیک تھا کر لو و نفق تو فی ہی می رو ہی اور میں اپنی رو اس میں ٹرانسفر کر لوں رو اس میں پھونک دوں فقو لوں ساجی دن تو آپ اس کے آگے سجدے میں چلے جانا یہ حکم کس کو ہوا انسان کو بنا کر انسان میں رو ڈالنے سے پہلے یہ حکم فرشتوں کو دیا گیا کہ فرشت سے بھی انسان کا درجہ اوپر تھا کہ فرشت کو کہا گیا کہ انسان میں جب میں اپنی رو ٹرانسفر کر لوں تو آپ کو اس کے آگے جھوک جانا ہے اب وہ اتنا اوپر سے جو احسن تقویم اتنی بہترین اس کی تقلیق تھی اتنا بیش کریٹر انسان وہ دنیا میں آیا تو دنیا کے جو اپنے آمال ہے اپنا گھر اپنا بار اپنا بیوی بچہ اور ان کے پیچھے بھاگ دور میں انسان کو کبھی کبھی گلت کام کرنے پڑے تو انسان کرتا گیا یوں کرتے کرتے اپنی روح کو اس نے بھاری کر دیا جو جو روح بھاری ہوتی گئے تو اندھیرے میں چلا گیا انسان بھول گیا کہ اپنی حقیقت کیا ہے اس لئے پیر نے اس کو اجاگر کیا کیسری سی سروب بلائیو اجا کرے سنگے اجا ہوئی رہیو کیسری سی جنگل کا بادشا لائن اس کا بچہ جب پیدا ہوا تو بکریوں کے ساتھ کوٹس کے ساتھ میں چلا گیا اور جب بڑا ہوا تو کہتے ہیں ایک مرتبہ روایت کرتے ہیں اور جو اسی گنان کا پورا گنان اگر ہم پڑھیں گے کیسری سی کا جو پیش شم سر امت لائی کا گنان ہے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری حقیقت کیا ہے ہم بھرم میں ہے دار نیس میں ہے دنیا کا پردہ ہماری روح کے اوپر اس طرح آ گیا ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو کھو بیٹھے ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہم کون تو کہتے ہیں کہ وہ بکری شیر کا بچہ جو بکری کے بچے کے ساتھ میں بڑا ہوتا تھا ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جنگل میں لے گیا گیا سامنے سے ذات اس میں نے مجھ میں کوئی فرق نہیں یہ کیوں ڈرتا کیوں بھاگتا ہے اس نے کوشش کی اس کو بھولانے کی تو تھوڑا ڈرہ بھاگ گیا دوسرے دن پھر آیا پھر شیر نے اس کے پاس جا کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی وہ ڈرتا تھا اس کو پکڑا بھائی تو کیا چیز ہے کہتا ہے میں بکری ہوں ارے تُو بکری ہے تُو دیکھتا نہیں تیری بوڑی اتنی بڑی ہے بڑی ہاں ٹھیک ہے وہ سمجھ میری آئے بات کیون کہ اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا شیر نے کہا چل میرے ساتھ میں اس کو ندی کے کنارے پر لے گیا پانی کے پاس کھڑے رہے پانی میں شیر نے اس بچے کو اپنی شکل دکھائے تب اس بچے نے ریالائز کیا کہ میں بکری نہیں میں شیر ہوں تو ایسا کوئی شیر چاہیے اور وہ شیر ہے زمانے کے امام ان کی طرف سے آنے والے پیر جو ہمیں ہماری اوریجین بتاتے ہیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے ہے بھی علی نے ہوئے شے بھی علی ایسا وچن تمہ دل ماہ درنہ کہ علی ہی تھا کو نکال دو آپ انسان نہیں لیکن آپ میں فریشتگی کی ایک صفت ہے خدا ون تعالی کے نور کے ساتھ میں آپ ملے ہوئے ہیں لیکن آپ کو پتا کیسے چلے کیا آپ اس نور میں ہیں امام کا سلطان ممشا صلوات علیہ نے فرما یا 1906 کا یہ فرمان ہے مولا نے فرما کہ دل میں چراغ یعنی نور کا دیا ہے اس دیے کو اس لائٹ کو دیا سلائی سے میچس سے دیا سلائی کے ذریعہ ہم اپنے ہاتھوں سے جلاتے ہیں یعنی روشن کرتے ہیں اور آپ اس بطی کو توڑ دیتے ہیں کہ یہ بطی گھر کر پوری جان کو جلا دیتے مولا نے فرما آپ کی روح کیا ہے وہ چھوٹی سی روشن کی چنگ اری ہے ہم اس کو روشن کرتے ہم آپ بتاتے آپ کیا ہے کیونکہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کی origin کی طرف آپ لے جائیں آپ بتائیں کہ آپ کیا ہیں اب آپ کو جب ہم بتاتے ہیں تو آپ چاہیے کہ آپ اس روشن کو تھوڑا سا بڑھا دیں آگے جائیں لیکن آپ اس کو توڑ دالتے ہیں یاد رکھے مولا نے فرما یا اس سے آپ ختم ہو جائیں آپ ختم ہو جائیں گی ایک زمانہ تھا کہ عبادت بندگی اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی تھے ہم نے پانچ بار سال کا ایک فرمان سنا ہے تھوڑا سامن یہاں پر ذکر کر دوں کہ مولا نے فرما یا کہ جو پانچ برس کی عون ری سرویس خدمت امام کی کرتے تھے ان کو ایسا سواب کیا وہ عون ری خدمت کرتے تھے آج مولا نے فرما کہ وہ وقت نہیں ہے اور اس کے لئے آپ دیکھیں مولا نے ایک چھوٹا سا اماؤنٹ رکھا ٹھیک ہے آپ اپنی کمائی کرے ایک سال کی کمائی میں سو روپی باز اوپر رکھے پانچ سو روپی جمع ہوئے امام کے حضور میں رکھے آپ کو ایسا سواب بھی لے اسی طرح مولا نے فرما کیونکہ مومین ان کو برکت ہوتی گئے مولا نے فرما ٹھیک ہے اور زیادہ کرو سات برس اور کیا یوں پانچ اور سات بارہ برس جس کو ہم پانچ اور بارہ سال کی خدمت کہتے ہیں لیکن اس میں تو کچھ اماؤنٹ استعمال ہوتا تھا لیکن مولا نے فرمایا کہ ہم ایسا راستہ آپ کو بتاتے ہیں جس کے لیے سیونٹین یارز سترہ برس دین رات کوئی مہنت کرتا تھا نہ صرف اتنا لیکن ہم ہماری ہسٹری کے بیک گراؤن میں جائے تو میں پتا چلے گا کہ ایسے زمانے میں امام کی طرف سے دائی اور فیدائی باقاعدہ مومین ان کے اوپر پرخ ڈالتے تھے ان کو اگزام کرتے تھے ان کو اگزام میری میری میں ڈالتے تھے ان کو سوچتے تھے کہ یہ بندہ اتنا پکہ ہے کہ ابھی وہ مضبوط ہوا ہے کہ عبادت بندگی کر سکتا ہے تب جا کے اس کو بیتول خیال کا کام دیا جاتا تھا سیون ٹین یار سترہ برس کی مسلسل خدمت کے بعد میں اس کو یہ کام دیا جاتا تھا مولا نے فرما کہ یہ کام ہم نے بہت چھوٹے اماؤنٹ میں رکھا پرگتی ان کے spiritually آگے جانے کا راستہ ہے کوئی یہ نہ کہ ہم اس میں پیچھے رہ گئے ہیں اس لئے مولا نے فرمایا کہ ہم نے بہت آسان کر دیا ہے اس کے باوجود بھی امام حسن علی شاہ کے وقت میں عبادت کے آورس بہت زیادہ تھے امام علی شاہ کے وقت میں عبادت کے آورس بہت زیادہ تھے امام سلطان محمد شاہ سلوات علی ان کے زمانے میں بھی عبادت کے آورس تھے وہ زیادہ تھے جیسے مولا نے 1908 میں فرمایا کہ پہلے کے زمانے میں چار گھنٹا چھ گھنٹا آٹ گھنٹا 4 6 8 hours عبادت کے ہوتے دو گھنٹے کی عبادت 1908 تک مولانے رکھی تھی اس زمانے میں بھی مومین عبادت کرتے تھے آہیستہ آہیستہ یہ عبادت کم ہو گئے کس طرح کم ہو گئے آج ایک گھنٹا ہے اور ایک گھنٹا بھی ہمارے لئے کیوں مشکل گزرتا ہے اس کا کھلا سا ہم کل کے واز میں کریں گے مولانا حضر امام گھج جماعت کو سخی سلامت آباد رکھے گھج جماعت کا ایمان سلامت رکھے حقیقی سمجھ اتا کرے اپنا ظاہری باطنے نورانی دیدار نصیب کرے گھج جماعت کے ہی زندہ قائم پہ سلوات پڑھے اللہ سوالی علی محمد وآلی محمد